ہلو دوستو زوہانس فیملی میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گی تھیری امیزنگ سی ٹپس جو کہ کچن کی بھی ہیں اور دیکھیں ہوم ٹپ آج جاتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف یہ ہے بہت ہی آسان سی ٹپ اس سے پہلے آپ نے یہ نہیں دیکھی ہوگی تو اس کے لیے میں نے لے لیے تھے تین کاغس اور ساتھ میں میرے پاس ہیں تین کپ تو اب کاغس کا میں کیا کرنے لگی ہوں کاغس میں کر لوں گی فولڈ اور ایک ایک کپ میں ہم ایک کاغس کو رکھیں گے کاغس ہم اخبار کا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی رف پیپر ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اب میں نے رکھ دی ہیں اس میں کاغذ اب ہم کیا کریں گے کب کی اسمیل کو ختم کریں گے کس طرح سے کریں گے ہماری کپ میں جو اسمیل آ جاتی ہے اس پنچ جو ہر برطن پر استعمال کرتے ہیں پھر کپ یا گلاس پر لگاتے ہیں تو اسمیل ختم نہیں ہوتی تو آج ہو جائے گا اس مسئلے کا حل توا ہم کر لیں گے گرم اچھی طرح سے توا گرم کرنے کے بعد ہم چولہ بند کر دیں گے چولہ بند کرنے کے بعد ہم گرم توا پر اپنے جو کپ ہیں جیسے ہی ہم کپ رکھیں گے تو کیا ہوگا اس کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہوگی اور ہم یہ کپ رکھ کر پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو ہماری اسمیل جو ہے کپ کی ختم ہو جائے گی تو یہ بہت ہی اچھی ٹپ ہے دوستو پلیز اس ٹپ کو ضرور کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ آج سے حل ہو جائے گا آجاتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو کے لیے میں نے لیا ہے چوپر آپ کا بلینڈر ہو جائیں اور اس کی دھار کو تیز کروائیں تو اس کے لیے آج ہم دیکھیں گے یہ چھوٹی سی ٹپ نمک نمک جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو میں نے لے لیا تھا تھوڑا سا نمک جو کہ بلینڈر میں آرام سے گھوم سکے تو آپ کا بلینڈر ہے یا چوپر ہے اب چھا یہ چوپر ہے اس میں میں ڈالوں گی نمک نمک ڈالنے کے بعد اس میں اچھی طرح سے گھوما لوں گی جی تو دوستو ویڈیو کا اندر تک لازمی دیکھیں ٹپس ملتی رہیں میں آپ کو وہ ٹپس بتاتی ہوں جو کہ میں خود آزماتی ہوں نمک ڈال کے جب ہم چوپر کو گھوما لیں گے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے چوپر کی جو دھار ہے وہ تیز ہو جائے گی اور ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا اور آپ کو مارکٹ بھی بھاگنا نہیں پڑے گا تو نمک میں نے اس مشین میں سے آپ نکال لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ نمک پھینکنا نہیں ہے جب بھی ہمیں اس قسم کا مسئلہ ہو تو ہم دوبارہ سے یہ نمک یوز کر لیں گے جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری ٹپ ٹپ ہے نا کمال ٹپ اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور جو ہے اس ٹپ کو ضرور آزمان کر دیکھیں آجاتے ہم اپنی ٹپ نمبر 3 کی طرف آئرن جو کہ ہر گھر میں ہوتی ہے اور یہ مسئلہ بھی سب کو پیش آتا ہے کہ یہ ہو جاتی ہے کالی ابھی اس کو ہم ساف کریں گے پینا ڈال کی ایک ٹیبلٹ سے پینا ڈال جو ہوتی ہر گھر میں موجود میں نے لی تھی پینا ڈال اور اس تیری کر لی تھی پل تیز گرم پل تیز گرم اس تیری کرنے کے بعد اس تیری کو آن رکھتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ایک کپڑے سے پینا ڈال پکڑ کے اس پر رب کرنی ہے جہاں پہ کالا کالا ہو گیا ہے ہم وہاں پہ پینا ڈال رب کرتے جائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہوگی جب میں رب کر رہی ہوں تو دھواں بھی نکل رہا ہے اور ساتھ میں کالا آسانی سے ہٹ رہی ہے یہاں میری آئرن جو ہے وہ پوری طرح جیلی ہوئی نہیں تھی تو تھوڑی سیٹی تو اس کو دیکھیں آپ آسانی سے ساف ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی رہے ساف کر کے کہ دیکھیں اس میں کتنی ٹیبلٹ یوز ہوئی ہے تو دیکھیں آدھی پینا ڈال سے جو ہو گئی ہے اس تیری ہماری ساف اور بالکل چمک گئی ہے ہو گیا نا دوستو یہ مسئلہ حل تو آپ کو بھی اپنی آرنم ایسی ہی ساف کرنی ہے دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ